بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج ان دوستوں سے بات کرنا مقصود تھی جو ٹیلی کارڈ لیمیٹیڈ میں کافی عرصہ سے انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں اور وہ تھوڑا سا کیونکہ ابھی ان کا پروفٹ مارچن اچھا خاصہ بن گیا ہے تو لازمی سی بات ہے جب پروفٹ مارچن اچھا بن جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آیا کہ مجھے اس لیول پر پروفٹ بک کر لینا چاہیے یا مزید ویٹ کرنا چاہیے تو اکثر دوست کوئسچن بار بار کر رہے تھے تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف آگے پڑھیں وہ دوست جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ساتھ میں لائک بھی کر لیجئے گا دوستو ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں ٹیلی کارڈ لیمیٹڈ کے ریزلٹس پچھلے تین کورٹر سے میں ابزرف کر رہا ہوں کنٹینیوسٹے ابزرف کر رہا ہوں اس میں مجھے ٹیلی کارڈ کے جو ریزلٹس ہیں وہ آئے دن بہتر سے بہتر نظر آ رہے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ٹیلی کارڈ لیمیٹڈ کے سبسیڈری کمپنیز بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو میرے اسی چینل پر وہ ویڈیو بھی پڑھی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کے ساتھ سبسیڈری کمپنیز ہیں وہ شیئر کی تھی ان میں ایک سبسیڈری کمپنی ہے سوپر نیٹ لیمیٹڈ ٹیلی کارڈ کی جو پچھلی پورٹ میٹنگ ہوئی ہے اپریل ٹوئنٹی نائنٹھ کو اس میں ٹیلی کارڈ کی جو بورڈ آف ڈیریکٹرز ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سوپر نیٹ لیمیٹڈ کو بھی لسٹ کروا دیں سٹاک مارکٹ میں اس سلسلے میں انہوں نے اس کا جو بنیادی کام ہے وہ شروع کر دیا ہے جو ابتدائی کام ہے وہ شروع کر دیا ہے تو ویری سون آپ کو سوپر نیٹ کے مطالق بھی کوئی ایسی نیوز مل جائے گی جس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ سوپر نیٹ بھی سٹاک مارکٹ میں لسٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ ٹیلی کارڈ لیمیٹڈ نے اپنے جو کمپنی کا نام ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو پچھلی ان کی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے 29 اپریل کو اسی میں ٹیلی کارڈ میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیونکہ ٹیلی کارڈ ٹیلی کارڈ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جیسے کچھ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ ٹائپ کارڈ ہیں لیکن ابھی کیونکہ کمپنی نے اپنے آپریشنز وسیع کی ہیں اس وجہ سے اس کا ایک نیا نام بھی کمپنی رکھنے جا رہی ہے جس کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا اور جیسے ہی کمپنی کا نام چینج ہوگا کمپنی کا سیکیورٹی سیمبل بھی چینج ہو جائے گا وہ دوست جنہوں نے ٹیلی کارڈ کے شیئرز رکھے ہوئے ہوں گے اس وقت ہولڈ کر کے بیٹھے ہوں گے تو ان کو فکر مند ہونے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا سیمبل آٹومیٹک چینج ہو جائے گا اور اس سے ان کی پرائس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آنے والے وقت میں اگر کمپنی کا شیئر اوپر جاتا ہے جو کہ وقتی طور پر فیل وقت یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ شیئر اس کمپنی کا جو شیئر ہے وہ اوپر جانے کے چانسز ہیں باقی فردر آنے والے وقت کے بارے میں تو اللہ پاک ہی بتا سکتے ہیں یا کمپنی کے جو فائنانشل ریزرٹس ہوں گے انہی کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس لیے وہ تمام دوست جو اس وقت ٹیلی کارڈ کے شیئر ہولڈرز ہیں میں ان کو صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اس کو اپنے سٹاکس کو ہولڈ کر کے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے میں اس کا شارٹ ٹرن میں جو ٹارگٹ دیکھ رہا ہوں جو ویدن ام من تھار ٹو دیکھ رہا ہوں وہ ٹوئنٹی فائی روپیز کو یہ کمپنی ہٹ کرے گی اگر پاکستان میں سیکیورٹی سٹویشن اور جو پولٹیکل سٹویشن ہے وہ اس میں کوئی میجر چینج نہیں آتا اگر حکومت اپنا سٹیبل رہتی ہے دیکھیں جب کوئی گورمنٹ تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کا اثر سٹوپ مارکٹ پر بھی ضرور پڑتا ہے لیکن اگر گورمنٹ سٹیبل رہتی ہے اور مارکٹ اسی طرح چلتی رہتی ہے الحمدللہ اس وقت مارکٹ اچھی نظر آ رہی ہے آنے والے وقت میں پوزیٹیو سائن ہے مارکٹ کا آج جیسا کہ مارکٹ نے اٹھالیس ہزار کا جو تھا اس کو کراس کیا ہے اور آج جو اس کی کلوزنگ آئی ہے مارکٹ کے گو کہ وہ نیگٹیو میں آئی ہے مارکٹ کی کلوزنگ لیکن وہ اٹھالیس ہزار کو اس نے نہیں توڑا اٹھالیس ہزار کو مینٹین رکھا ہے تو آنے والے وقت میں سٹوپ مارکٹ بھی اچھی جاتی ہے نظر آتی ہے اگر گورمنٹ اور باقی سارے معاملہ ٹھیک رہتے ہیں تو مجھے شورٹ ٹرم میں ٹیلی کارڈ کا جو شیئر ہے وہ ٹوئنٹی فائیو روپیز کو ہٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ سپر نیٹ سپر نیٹ جو ایک کمپنی ہے ٹیلی کارڈ کی سبسٹری کمپنی ہے اس نے اسٹریلین ایک کمپنی کے ساتھ اس کا کوئی ایگریمنٹ بھی ہوا ہے اور اس کو لانٹرم اور اس سے بھی کمپنی کو بہت فائدہ ہونے والا ہے لازمی سی بات ہے جب ٹیلی کارڈ کی سبسٹری کمپنی کو ایگریمنٹ مل رہا ہے تو اس کا فائدہ ٹیلی کارڈ لیمیٹڈ کو بھی ضرور ہوگا اس لیے وہ تمام دوست جن کے پاس ٹیلی کارڈ کے شیئرز پڑے ہیں اگر ٹیلی کارڈ یہاں سے سترہ سے نیچے پندرہ کی طرف موف کرتا ہے یہ سولہ کی طرف آتا ہے تو اس کو ایک بائنگ اپرچونٹی سمجھ کر اس میں مزید انویسٹمنٹ کرنے چاہیے نہ کہ پینک میں آکے سیلنگ نہیں کرنے چاہیے ہاں اگر خدا نہ خاصتہ حالات کچھ بہت زیادہ نیگٹیو ہو جاتے ہیں کوپلیٹیکل انسٹیبلیٹی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ ایکزٹ لے سکتے ہیں ادر وائز مارکٹ اسٹم بہت اچھی نظر آ رہی ہے مارکٹ ٹھیک ہے آپ کو مارکٹ میں انٹر رہنا چاہیے اور اگر آپ ٹیلی کارڈ کے شیئر ہولڈرز ہیں تو آپ کو ٹیلی کارڈ پولڈ کرنا چاہیے دوستو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ